تو دوستو یہ جو مہاراج بیٹھے ہیں یہ مہاراج نہیں یہ میرے پیدا سری ہے آج جیسے ٹائٹل آپ نے پڑھ لیا ہوا کی پچاس سے ساٹھ ہزار روپے گھر بیٹھے کمائیں صرف دو روموں میں تو کیسے میں آپ پچائیں گے میں آپ کو بہت جلدی اور بہت سندر بدلانے والا ہوں یہ مکان تھا اور اس کے بغل میں یہ جو ہے میری مومو کی مسیح نے کبھی میں مومو بنایا کرتا تھا تو آپ سب سے پہلے تو ایسا کیجئے گا ریت اور میٹرل جو بھی ہے وہ کٹھا کر لیجئے گا اور یہ دیکھو یہ مزدو لائے میں یہ ٹھکدار کے مزدو لائے آپ سوچ رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ بھی میں نے پیسہ بچائے دوستو تو میں لائے مارکٹ کوٹ دوار سے خرید کر جہاں ان کی دھاڑی تھی سات سو روپے مستری جو یہ کام کر رہا ہے اور لیور کہے تھے پانسو روپیہ تو آپ نے کیا کرنا ہے جتنی ایک دن میں سارا مکان سارے دونوں کمرے کھڑے کر دیجئے گا اور آگرے دن لینٹر ڈال لیجئے گا تو بہت جلدی آپ کا کام ختم ہو جائے گا تو میرا تھوڑا کام بڑا تھا یہ بڑی جگہ تھی اس میں میں نے دو کمرے بنائے اور جو چھوٹ پٹ چھوٹ پٹ کام تھا وہ میں نے کروایا تو یہ چھت ملائے میں نے تو دونوں میں نے کہا اس کا دروازہ ادھر نکال کے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھت توڑ کے چھت سے چھت ٹو چین کریں گے تو اس میں پانی لیکیس نہیں ہوگا دوستو تو یہ کچھ کچھ ہمارا آنا آپ نے دیکھ رہا ہے اس کو سے آیا اور یہ دیکھو میں نے ایک اور دو دن میں یہ پوری دیوال یعنی کہ پورا کا پورا یہ ایک دن میں میں نے اتنا کھڑا کر دیا تھا توڑ فڑوڑ کر کے انتجام کر کے تو جو ہے خود بھی لگا رہا مزدوروں کی طرح دوستو تو کچھ پیسے تو میں نے ایسے بچائے اور کچھ بچائے میں نے بھارکش لائے آپ میں دکھاؤں گا کہاں پہ کوردان میں جھنڈا چوک میں آپ کو یہاں پر ملتا ہے اور اسپیسل اسپیسل جو ہے یہاں پر میرے ساتھ ہمارے جیٹو ورکر میں نے رکھے تھے ایک دن کے لئے لیکن کیا کریں آدھے دن میں ہی بھاگ گئے کیونکہ ان کو لگا بہت آسان ہوگا یہ کام کرنا لیکن جب میں نے لگایا تو بھائی صاحب ان کو بہت ہی مزہ آیا تو آئیے تو آپ نے کیا کر رہا ہے ایک مزدور رکھا ہے ہم نے اسپیسل پار سے مغایا ہے یہاں گاؤں سے مغایا ہم نے دھنیا کوٹ گاؤں سے تو دوستو یہ میں جو ہے دو دن میں پورا اسٹیو میٹ پورا کھڑا کر دیا تھا آپ کو انتاجہ لگا دیں کہ ایک مزدور لگ بھلگ بھلک کتنا کام کرے گا اگر تو دس مزدور دس لیور کا کام ہے تو پانچ مزدور آپ ایک دن میں بلا لیجئے گا اور جو چھٹو پڑ کام رہ جاتا ہے اگر دن کے لئے ایک مزدور ایسے بلا لیجئے گا تو آپ کا کام بہت زلدی ہو جائے گا تو آپ کو صرف دھیان دھنا ہے کہ یہ مزدور کام اتنی زیادہ کرتے نہیں ہیں آپ کو خود ان کے ساتھ رہنا ہے خود ان کو کام بتانا ہے کہاں پہ کیا ہوگا کتنا مسائلہ بنے گا کون مزدور کھالی ہے کون مزدور کھالی ہے کون کس طریقے سے کام کرنا آپ نے مزدور کھالی نہیں ہونے دینا ہے مال اس میں پرمانیٹ مل جانا چاہیے تب ہی آپ کا کام نکلے گا نہیں تو آپ کا جو ہے ٹائم برباد ہو جائے گا دوستو تو میں نے جو ہے یہاں پہ ٹھیکے پہ آپ کو مل جائیں گے لینٹر ڈالنے والے پانچ ہزار دو ہزار سات ہزار دس ہزار اسکوائر فٹ کے حساب سے جو جو ہے یہ لیتے ہیں یہ آپ بات کر لیجئے گا اور بالکل ڈال ڈول کے ایک دن میں یہ جو ہے یہ ڈالنے والے مستری الگ آتے ہیں جو یہ اوپر ڈالتے ہیں انہوں نے ساڑھے چار ہزار روپے میں صرف ڈالنے کے مسین لگائی ہے اور ان کے ساتھ دو مزدور اور یہ مستری ہمارا ہے ایک ان کے ساتھ دو آدمی رہیں گے ایک مستری ہمارا رہے گا تو باقی سارا مال ان کے پاس لے گا بائی بیریٹر وغیرہ مسین وغیرہ سب یہ ساڑھے چار سے پانچ ہزار روپے انہوں نے لیے ہیں اور یہ پنپن کے بالکل تیار ہو چکا ہے ہمارا چاہت تو یہ بابا جی دیکھو کیسے آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کر دیا تیار اور میں نے گاڑے کا پورا بھرپور اٹھایا فائدہ اس میں لائے ہمیں سمنٹ کے کٹے میں نے ڈھوئے اس نے بھی پیسے بچائے کم کم چار پانچ چکر میں نے مارے تو آپ دو سو روپے کے چکر کے ساتھ سے لگا لیجئے گا تو آٹھ سو ہزار روپے تو یہی بچاتے ہیں اور اس کے بعد ترن آٹھ یا دس دن تک آپ ترائی کیاری بنا دیجئے گا اور انہیں بھر دیجئے گا صبح اور شام تاکہ یہ رہے بلکل مضبوط اس کے بعد میں نے یہ کھول دیا کھولنے کے بعد ہو گیا ہے بلکل آپ کا مکان بلکل ریڈی ہونے والا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے یہاں کا سارا پیسہ بچا سکتے ہیں اور یہ جھنڈا چوکا چورائی ہے یہاں پہ سے آپ کو بہت سارے مزدور کھڑے ملیں گے پینٹ والے بھی یہاں پہ مل جائیں گے آپ کو ٹائلز والے بھی یہاں پہ مل جائیں گے آپ کو اور مستری بھی یہاں پہ مل جائیں گے تو آپ سمیں سے یہاں پہ چلے جائے گا اور سوہ آٹھ بجے تراند اپنے گھر پہ لے جائے گا انہیں تو آٹھ بجے سے صرف پانچ بجے تک یہ کام کرتے ہیں لیکن لیتے ہیں بلکل نکت یہاں شام کو ان کو پیسے دینا پڑتا ہے دوستوں نے تو یہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو انیوں ہیں انہیں قرائے بھی دینا پڑتا ہے وہاں بجات سے لے کر جہاں آپ ان کو لینا چاہوگے وہاں پر آپ ان کو قرائے دوگے اور صبح رہے آٹھ سوہ آٹھ بجے سے کام شروع ہو جاتا ہے شام کو پانچ بجے یہ بلکل ختم کر دیتے ہیں کام کو تو اپنے حساب سے آپ کو کرنا ہے کہ کتنا مال بنانا ہے مال ویسٹیز بھی نہ ہو اور اچھا سا کام کر لیں تو یہ میں نے ایک دن میں جو پلستر کرا دیا تھا تو تھوڑا کام اور بچا تھا تو میں نے کہا ایسے کرو یہاں پر یہ دیوال ہے اس کو اٹھا لو تو یہاں پر اٹھا اٹھا کے میں نے جو ہے سب کو ٹرنہ ٹرن فس کلاس کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دروجہ میرے پر ایسٹرہ پڑا ہوا تھا وہ میں نے دروجہ یہاں پر لگایا اور ایک روم تو یہ میں نے یہاں پر بلکل تیار کیا ہے اس کے بعد پتائی اٹھائی کرا کے ایک ہی دن میں میں نے اس کی پٹی بھی کرا دی ہے اور پٹی کے اوپر اگلے دن میں اس میں پتائی کرا دی ہے دو دن میں پینٹ اور پٹی کا کام بلکل میں نے فنس کر دیا تھا بہت ہی زلدی تو یہ بھی پٹی والے پہ وہیں بھی ملے دیں پٹی والے پہ حساب کیا ہوتا ہے کہ یہ دن میں ریش نہیں کرتے یہ آٹھ بجے آئیں گے سو آٹھ بجے اور چار بجے بھگ جائیں گے اور تو پانچ بجے بھگتے ہیں لیکن چار بجے بھگ جائیں گے کیونکہ یہ دور سے آتے ہیں تو ان کا ایک گھنٹے کا لنچ ہوتا ہے ان کا ایک گھنٹے کا لنچ نہیں ہوتا ہے یہ آدھا گھنٹے کا لنچ کرتے ہیں اور پانچ بجے بلکل یہ بھگ لیتے ہیں یہاں سے تو دھیان دینا کہ اگر جو یہ کلر والے آپ پہ کام نہیں کریں کب مارے تو انسو کلر بنا کے دو تراند ان کے ساتھ لگے رہو تب ہی کام جلدی ہوتا ہے نہیں تو آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے دوستو تو یہ میں نے بلکل پینٹ پونٹ کر کے سٹر سٹر لگا کے بلکل تیار کر دیا ہے فائنیلی میرے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے تراند دو کمروں میں بچت ہو گئے ہیں تو آپ کو پنکت تیار ہو گیا ہے دیکھو 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 وہ کمرہ ہے بلکل ریڑی کر دیا ہے ہم نے تو بچائیے پیسے جاندی سے ویڈیو سیر کیجئے گا میلتے ہیں نیکس ویڈیو میں کومیڈی فلم میں